ہیلو فرینڈز ہاوری آل فرینڈز آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں سٹوڈن ویزے کے اوپر اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور یہ میری ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے جو میری زبان سمجھتے ہیں وہ انڈیا پاکستان جہاں سے بھی ہیں آپ تو بیسک جو اس میں چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے بارہ کلا سے پڑھی ہوں اپنی کنٹری میں اور اس کے بعد آپ کو بیسک جیپنیز لکھنی اور پڑھنی آتی ہو ہیرا گانا اور کتا گانا اور اگر آپ کے پاس این فائی سرٹیفیکیٹ ہے جیپنیز لینگویج پروفینچی ٹیسٹ جو ہوتا ہے اگر وہ پاس کیا ہویا اور این فائی کو سرٹیفیکیٹ ہے تو اور بھی بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے پاسپورٹ ویلیٹ پاسپورٹ ہیں فوٹوز ہیں ہیلس سرٹیفیکیٹ ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہوتا ہے سکول چوز کہ آپ نے کونسے سکول میں پڑھنا ہے ایک بار آپ نے سکول چوز کر لیا اس سکول کی اپلیکیشن فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فیل کرنا ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ سٹیڈی جپان میں کیوں کرنا چاہتے ہیں سٹیڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کے گول کیا ہیں اور آپ نے اپنی کنٹری میں کتنا پڑھاوا ہے کہاں سے پڑھاوا ہے اگر جاپ کری ہے ساتھ تو کہاں جاپ کری ہے تو یہ ساری اس میں ڈیٹیل ڈالنی ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوتا ہے فائننشل اسپانسر اور سی او ای اس کی میں بعد میں بات کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فائننشل اسپانسر کی آپ جاپان جا کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی سپورٹ کرے گا فائننشلی آپ کے اخراجات جو ہے وہ اٹھائے گا تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے ریلیٹیو میں سے چاچا تایا انکل آنٹی جو بھی ہیں کوئی بھی سپورٹ کر سکتا آپ کو تو جو بھی آپ کو سپورٹ کرے گا اس کو اپنا جو نا جو فنڈز ہیں اس کے جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ جو اس کی ارننگ ہے وہ سارا اس کو پروف دینا ہوگا کہ یہ اس کی انکم کہاں سے آتی ہے یا جاپ کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں تو وہ سارے اس کے ڈاکومنٹس لگیں گے ساتھ وہ سارے ڈاکومنٹس لگیں گے اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کا فائننشل سپونسر ہے اس کا پروف بھی دینا ہوگا کہ آپ کو اس کا ریلیشن کیا ہے اچھا بینک کے اندر آپ کے اٹلیس جیپنی صاحب کو بتا رہا ہوں بیس لاکھ ین ہونے چاہیے جو کہ آپ گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً بنتے ہیں کوئی ستہ سٹھائیس اور انڈیا میں بنتے ہیں کوئی بارہ تیرہ لاکھ روپے تو اتنے منیم ہونے چاہیے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سرٹیفیکیٹ آف ایلیجیبیلیٹی کی سرٹیفیکیٹ آف ایلیجیبیلیٹی جب آپ سارے ڈاکومنٹس ریڈی کر کے آپ فارم فیل کر کے جب اسکول کی جو آپ جمع کراتے ہیں تو اس کے بعد اسکول آپ کے بحاف پہ جاپان میں جو امیگریشن بیورو ہے اس میں اپلائے کرتا ہے اور اس میں دو سے تین منت لگتے ہیں امیگریشن پھر وہ سرٹیفیکیٹ آف ایلیجیبیلیٹی اسکول کو ایشو کرتا ہے پھر اسکول جو آپ کو دیتی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے اس سرٹیفیکیٹ آف ایلیجیبیلیٹی کو لے کے اور باقی آپ کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے لے کے آپ نے ایمبیسی میں اپنے علاقے کی اپنے ایریے کی ایمبیسی میں جمع کرانے ہوتے ہیں تو ایمبیسی ایک ہفتی کے اندر اندر آپ کا ویزے ایشو کر دیتی ہے دوستو یہاں ایک میرسر انیرسینی یہ ہے جو گریجیویشن کی سرٹیفیکیٹ جو ملتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے اپریل میں اور جپان کے اندر فور انرولمنٹ کے منت ہیں وہ ہے کہ اپریل ہے جولائی اکتوبر اور جنوری اگر آپ اپریل میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو ٹوئیئرز پڑھنا ہوتا ہے اگر آپ جولائی میں لے رہے ہیں تو آپ کو ونئر نائن منت پڑھنا ہوتا ہے اگر آپ اکتوبر میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ کو ونئر اینڈ سیکس منت پڑھنا ہوتا ہے اور اگر آپ جنوری میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ کو ونئر ثری منت پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد اپریل میں ہی آپ کو سرٹیفیکیٹ ایشو ہوتا ہے تو یہ ایک چیز تھی جو بتانی بہت ضروری ہے اسکولرشپ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسکول کی اپلیکیشن پر پر اس کی کوئی گرانٹی نہیں ہوتی تو دوستو یہ تھی انفرمیشن جن دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے انہیں بہت بہت تینکیو اور جنہوں نہیں کیا وہ آرام سے کر لی جائے گا کوئی ٹینچا والی بات نہیں ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ